بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس بچے کہا گئے تھے لیکن وہ ویڈیو ہم اپلوڈ نہیں کر سکے وہ موبائل گم ہو گئے ویڈیوز آیا ہو گئی ویڈیو ہم نے بنائی تھی تو آج پھر یہ بھائی ہماری ویڈیو دیکھئے انہوں نے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ایک تعلق بھی نکالا ہے ہمارے ساتھ یہاں سے لوگوں سے ہی اور یہ ہم سے بچے لینے آئے ہیں اور یہ ہم سے بیعت بھی کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نمینگا بچہ دے رہے ہیں تو پہلے تو ان سے تارکھ لیتے ہیں تارکھ کرتے ہیں اس کے بعد پھر مزید آگے بات کرتے ہیں لیں جی سمر بھائی ذرا پر بھائیوں کا اپنا تارکھ دے لیں تو جی سر دوستو اسلام علیکم میں ویہاڑی سے آیا ہوں سمر میرا نام ہے تو ہم پہلے بچے اڑاتے ہیں ادھر شوک کرتے ہیں تو ان کے ہم نے ویڈیو دیکھی تھی اور پھر ہم ویہاڑی سے ابھی آئے ہیں ان کے بچے دیکھنے کے لیے اوپر جا کے چھت پر شوک بھی کی ہے اور ابھی ہم ان سے بیعث کر رہے تھے کہ پچیسوں کا زیادہ مہنگ ہے اور ہزار روپے کا دیں کیونکہ ہم لوگ پہلے ہزار کا بچہ لیتے تھے ڈائی تین سو بچے لیتے تھے سر سورڈ ڈائی تین سو بچہ ہم جب پرچیز کرتے ہیں تو اس کے آپ ایوریج بھی لگائیں تو وہ بیس پچیس مطلب رہ جاتے ہیں تو اس کے ایوریج پہ بھی آپ بیس پچیس پہ بھی ڈالیں تو وہ ڈائی دو ڈائی لاکھ روپیہ تقریباً بنتا ہے ڈائی تین سو بچے کا تو اگر ہزار روپے کے ساتھ سے بھی لیں تو اگر اسی ساتھ پہ بھی جائیں تو یہ پچیسوں کا بچہ بہت سستا ہے مطلب پھر تو ٹھیک ہے اگر جیسے یہ بھائی موسن بھائی گرنٹی دے رہے ہیں کہ بیس پچیس بچوں میں سے اگر آپ کے ہمارے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے تیار ہوں یہ ہے کہ مطلب بیس پچیس پچیس بچے ان سے میں پرچیز کر رہا ہوں اگر پچیس میں سے بیس بھی تیار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بہت وہ بھی اچھا ہے اچھی ہے اچھی بات ہے اسے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے اس حساب سے تو ٹھیک ہے مطلب ڈائی تین سو بچے کے بعد بیس بچے تیار کرنے اور پچیس لے کے بیس تیار کرنے تو اس میں کافی دانے کا بھی فرق ہے پھر ان کی دیکھ بال کا بھی فرق ہے جاکہ آپ نے ڈائی تین سو بچے کی دیکھ بال کرنی ہے جدر آپ نے پچیس بچوں کو تیار کرنا وہ زیادہ ایزی ہے تو بانسبت کے آپ ڈائی تین سو بچے کو بچوں میں سے آپ بیس پچیس بچے تیار کریں تو محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچیس بچے ہم لیتے ہیں تو آپ کے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے چلو آپ چوبیس نہیں ہیں ایک آدھے کی تو کوئی بھی نہیں خیر ہوتا ہے ایک آدھا بیچ میں سے نکل ہی آتا ہے تو بیس بھی تیار ہو جن تو پھر بھی وہ ایوریج کے ساتھ سے تو بہت سستا ہے آدھے سے بھی زیادہ آپ کی ایوریج بھی نکال لیں دائی سو بچے آپ لیتے ہیں مینیمم لگا لیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دائی تین سو بچے دائی سو سے آپ زیادہ ہی لیتے ہیں دائی لاکھ کا پچھلے سال لیا تھا ہزار پے کے ساتھ سے آپ نے باندھ کی ہوئی ہے گھروں میں جتنے بچے پلیں گے وہ آپ کو ہزار پے کے ساتھ سے دیتے ہیں اب اس کی آپ ایوریج بھی نکال لیں دائی سو بچہ دائی لاکھ کا بنتا ہے اور ہمارے پاس میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک آدھ بچے کی ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی بمار ہو جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن اگر آپ وہ بمار نہیں ہوتے ہیں مرتے نہیں ہیں تو گرنے کے سوال گر جاتے ہیں تو ان کی گرنے کی ایوریج بھی آپ ایک دو پرسنٹ ہی ڈال سکتے ہیں زیادہ نہیں ڈال سکتے ہیں مطلب آپ پچیس بچے لیتے ہیں چلیں دو بچے گر گئے تئیس بچے آپ کے تیار ہوں گئی ہوں گے چلیں آپ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تئیس کی تئیس تیاروں میں یہ کہہ رہا ہوں پچیس میں سے بیس بھی تیار ہو جائیں تو یہ مجھے پھر وارے میں آتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن میں یہ آیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک تعلق نکالا ہے لوہرمین کے کزن ہے دھرمپورے کے پاس انہوں نے کزن کا دوست تھا وہ ہمارا دوست تھا اس طرح سے کزن ایک ریفرنس بنایا لیکن کاروبار ایک لیدہ چیز ہے تعلق ایک لیدہ چیز ہے یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے ہم نے ایک بریڈ تیار کیا ہمیں پندرہ سولہ سال لگے ہیں ہم نے اس میں کچھ خصوصیات ڈالی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے ہم نے بانکیں پکڑے ہیں دکان سے وہ آپ کو بیچ رہے ہیں وہاں سے ہم نے فروز پوری پکڑے ہیں دکان سے پانسو کا لے کے آپ کو زارکھا دے رہے ہیں ایسے نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری تیار کیوئی بریڈ ہے اس کی ہر طرح کی گرنٹی ہم لیتے ہیں ان بچوں کی کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ہم نے کیا چیز تیار کی ان کے اندر کیا کیا چیز ڈال دی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے اور اگر آپ یہ پچیس بچے لے جاتے ہیں اور پچیس سو سے ہم کام تو سمر بھائی نہیں کریں گے تو اس کی اگر آپ سالانہ ایبریج بھی نکال لیں آپ کا کہاں ڈائی سو نے دانہ کھانا ہے کہاں پچیس نے کھانا ہے پہلے وہ ہی میں نے بات کیا ہے کہ اگر جزئر ڈائی سو بچے تیار کرنا ہے دانہ پانی ہار چیز دیکھ بال میڈیسن یہ وہ تو وہ پچیس بچے میں سے اگر بیس بھی تیار ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پھر آپ سے پھر پچاس لیں گے پچاس میں سے ہم چالیس تیار ہو جائیں گے چالیس نہیں پینتالیس ہو جائیں گے مطلب ابھی یہ خود ہی آپ ہے آپ سے ایبریج بھی نکال لیں تو اتنا ابھی آپ نے تھوڑے در پہلے خود ہی کہا ہے کہ ہمارے ڈائی سو تین سو بچوں میں سے اٹھارہ پندرہ بیس بچے تیار ہوتے ہیں ایسا اتنی ہوتے ہیں بائیس تیئس بیس بائیس تیئس بارہ بیس بائیس تیئس آپ مطلب فرض جسٹ اس کے ساتھ پانسو ڈائی تین سو بچہ لیتے ہیں اس کے ساتھ بازی کھیلتے ہیں مطلب وہ اگر پندرہ بیس بائیس بچے تیار ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے کوئی مطلب عزاز کی بات تو نہیں ہے نا وہ تو آپ ختم کر دیں گے ایسا ہی بازی جی جاتے ہیں یا اللہ کرے آپ جی جاتے ہیں یا خواہ جاتے ہیں خدا نہ خواستہ کچھ بھی حسین ہوتا ہے تو آپ نے وہ بیس بائیس بچوں کی آپ کے لئے کوئی ہمیت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کے عوض ڈائیسو بچہ ضائع کر لیا ہوا ہے ایسا ہی ہے تو آپ یہاں سے جب آپ پچیس بچے لے کر جاتے ہیں تو ان میں سے چوبیس تیار ہوتے ہیں تو آپ کو بھی نظر آتا ہے یار ان میں سے بچے کوئی نہیں گرتے ہیں اور یہی بازی میں آگے آ رہے ہیں تو مطلب پھر یہ چیزیں اصل میں ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ جانا وہ اور چیز ہے ہمیں کچھ زیادہ بھائیوں کو باپ کے ساتھ بھی معذرت بوتروں کو سمجھنا جو پڑنا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلڈ کام ہے ایسا ہی ہے حقیقت تو حقیقت چل کے رہی ہے جی پریکٹیکل کر کے آپ اڑائیں گے آپ دیکھیں گے جب دیکھیں گے یار پچیس میں سے پچیس کے پچیس یا چوبیس بچے گریجولی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تیار ہو رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو خود ہی ایک دوسرے کو بیٹ کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بچہ لگ ہی نہیں رہا تو آپ کو ایوریس بلکل سامنے آ جائے گی تب آپ میرا خیال ہے کہ ان کو اہمیتیں پچیس میں پچیس سو میں سے آپ کچھ تو کام کریں اتنی دور سے اس میں یہی ہوگا سمن بھائی آپ اتنی دور سے ہیں مارے لئے بڑی آپ قابل عزت ہیں ہم آپ کو کھانا چاہنا کھلائیں گے ہمارے پاس رہیں ہمارے پاس رہیں کھائیں گے یہ آپ سے رات آپ کے پاس رہنا ہے تو کھائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ چیز یہ پچیس سو سے ہم کم نہیں کریں گے وہ ایک ہمارا برینڈ ہے جیسے برینڈ کا تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ برینڈ کے تعلق ہے یہ ایک برینڈ ہے ہمارا ایک سکنیچر بریڈ ہے آپ نے پچیس بچے جو دکھائے ہیں مجھے آپ نے آپ نے اپنے پرچھت پہ یہ پچیس سارے ایک ہی نسل کی ہیں یہ سارے ہی ہمارے سٹار والے ہیں ان میں سے دو بچے ہم نے پینٹیس والے آپ کو دکھائے ہیں اور باقی سارے سٹار والے ہیں تو یہ یہ آپ دیں گے پھر جو بچے دکھائے ہیں جن کے آپ نے والدین دکھائے ہیں تو ان میں سے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ان میں سے لے جائیں مجھے وہ ایک کالسی را سا یہ دو مجھے اچھے لگے ہیں چلیں وہ لے لیں دو وہ لے لیں باقی لیکن ابھی ہمارے پاس تیار نہیں ہے وہ بھی بچے تیار ہوں گے پچیس بچوں کا آرڈر ایک ہمارے دوست ہیں گجرات سے وہ مطلب امریکہ میں ہوتے ہیں گجرات میں شوک کرتے ہیں وہ سال بعد آتے ہیں بازی کے لیے بچے لیتے ہیں اور پہلے وہ ایسے کرتے تھے باہر سے بچے لیتے تھے انہوں نے ماری ویڈیو دیکھی دوست مراد وہ اب بھی دوست بنے ہیں تو وہ انہوں نے ہم سے نا پچیس بچے لی ہیں اس دفعہ تو کہہ رہے تھے اس دفعہ میں صرف نا ٹرائی کروں گا اگر آپ کے صحیح رہت ہے جیسے آپ پچیس لے رہے ہیں یہ آپ کو دسمبر کے انڈ پر مل جائیں گے انہوں نے بھی اسی طرح پچیس بچے ہم سے بک کروئے ہیں انہوں نے تو خیر ریٹ کی بات ہی نہیں کی انہوں نے کہا یہ ہمارا آپ کے ساتھ تجربہ کامیاب ہو جاتا میں نے کہا کہ اتنی دور سے آیا کچھ تو انر کریں گے لیکن آپ نے کھانے پہ بھائی وہ دوسرے بھائی امریکہ سے آئے تھے ان کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی جس موبائل میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ موبائل گم گیا وہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی ان کا تعرف کروایا تھا وہ امریکہ سے آئے تھے وہ چلے گئے ہیں بائیس طریق ان کی ٹکٹ تھی تو وہ پچیس بچوں کا آرڈر دیکھ گئے ہیں انہوں نے پھر آنا ہے دسمبر کے انڈ میں کرت میں آؤں گا اور بچے لے کے میں چلا جاؤں گا ان کے ساتھ بھی پچیس بچوں کا ہے تیار ہو جائیں گے میرے خیال میں پچاس بچے دسمبر تک ہاں جی پچاس بچے ہو جائیں گے پچیس آپ کا آرڈر ہے پچیس ان کا ہے اور پینتیس بچوں کا ان کا آرڈر بھی ہے وہ لکھ لینا تھا یار کہیں پہ یہ پروڈکشن کو نا ڈبل ٹرپل کرنا پڑے گا انڈے پھیرنے پڑے گا تو اگر کوئی اونچ نہیں چوتی ہے تو ہمیں پہلے ان فارم کرنا پڑے گا کہ اتنے دے سکتے ہیں اس کے علاوانی اوڈر کو لینا تو ٹھیک ہے اور ریٹ آپ دیکھ لیں سمر بھائی ریٹ ہمارا یہی رہی نا ابھی آپ ایڈوانس آپ کو دیں گے کہ ابھی پوری پیمٹ نہیں دیں گے ایڈوانس تو آپ دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہو گیا آپ نے لینے ہم آپ کے لئے رکھ لیں تو آپ بعد میں کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اباسو یہ گرنٹی والے بچے ہیں تو گرنٹی تو سارے ہی دیتے ہیں سارے ہی کہتے ہیں لیکن وہ میں آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈھائی سو بچے ہی ہم سے لیں لیں میں کہہ رہا ہوں صرف جتنے پچیس بچے لیں آپ کی ایکیس کی بازی ہوتی ہے یہاں گیارہ کی ہوتی ہے سات کی ہوتی ہے کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ سارے بچے ہمارے ہی بازیوں میں آ رہے ہیں آپ کی کس والی بازی بھی ہے چلیں ایک بار چانس لیتے ہیں دیکھتے ہیں چلیں جی انشاءاللہ نیکس ٹیم بھی آپ لیکن آپ کی پرندے دے اچھے ہیں جانور اچھا جانور بھی آپ بھی اگر آپ کی یہی سو پجلتے ہیں جانتے ہیں یہ سایل اس سے اچھی تو بات نہیں کسی رہا ہی تھی ان سو لے کے تیار کرنا اسی کے مائنٹ تھا ہم سو ڈیڑھ سو بچے لیں گے دو سو لیں گے تو ان میں سے کوئی دس بارہ تیار ہوں گے ہم نے اسے کہا یار آپ تیس بچے لو آپ کو ڈھائی تین سو دو سو بچے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے تیس ہی بازی تک پورے ہو جائیں گے انہی میں سے بازی میں پورے ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم نے روک دیا تھا لالچ کسی کسی پر نہیں ہے لیکن جو مارے سینل کا مقصد جہی ہے کہ یہ لوگوں کو ریئرنس بھی ہو اور لوگوں کو بڑا تیمتی ہو گیا ایکسپینسی ہو گیا ایسا ہی ہے دانا ڈالنا بڑا مشکل ہو گیا دانا مہنگا ہے پھر ان کو سمالنا ان کی دیکھوال کرنی سکام سارا کچھ رہی ہے لگتا ہے ہم جس نے پروڈکشن دے سکتے ہیں اب یہ بھی نہیں کہ دردہ در نمو کچھتے ہیں ابھی لیول مارے پاس جوڑے 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 ہوں ہم سکتے ہیں انہیں دیم لیتے ہیں بس ہم اتنا ہی بھوڑ کرتے ہیں ایکسپس کسی کو نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ پس پس تائم والے بھائی جو سکتے ہیں انشاءاللہ جیس میں زیادہ ظاہری بات ہے اگر وہ اچھی کارکردگی کریں گے تو پھر آپ واپس آکے ہم آپ کو ریویو بھی دیں گے اگلے سال انشاءاللہ آپ نے جن کے ساتھ باندھ کی ہوئی ہے آپ نے سب کو جواب دے دینا آپ نے کہنا ہم نے ڈائی سو بچہ نہیں لینا ہمیں پچیس تیس بچے کافی ہیں وہ ٹھیک ہے مطلب ایک ڈائی تین لاکھ روپیہ اور ایک پینسٹھ زار پیہ ساڑ پینسٹھ زار پینسٹھ باسٹھ زار پانسو بن رہا ہے کچھ باسٹھ زار پانسو اور کدھر ڈائی تین لاکھ روپیہ اس میں کافی فرق ہے بہت فرق یہ سر جی آپ ایک دفعہ تائی کریں ساری بادام کھلائیں تو اتنے پیسے بندیں دانا نہ بہت ڈائی سو بچے کے بجائے تیس لے جائیں نا پچیس وہ بچوں کا دانا ان کو بادام کھلائیں دانا نہ کھلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ بادام حرام نہیں کریں گے لے جی دوستو اجازت دیں اب ہم مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لئے لے جا رہے ہیں بھائی تو اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ